نمشہ دوستو ایک بار فیسے ہمارے چینل کے اوپر آپ تمام دوستوں کا سواگتہ ہے آپ اسر کے چاہنے والے ہیں ہم بھی ہیں آپ کی بھاونوں کے ساتھ بھی کافی زیادہ ریٹلیز نے کھیلا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کھیلا ہے کافی زیادہ آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر آپ کو بتایا ہوگا دو ماہ کو ٹیلر آنے والا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے واقعی کیا دو ماہ صبح ہے کیا آنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھو ایک مہینہ باقی بچہ ہے اور ایک مہینے کے اندر اگر یہاں پہ ٹیزر ٹیلر سونگ اگر کچھ بھی آ جاتا ہے تو کافی زیادہ جو ہوا بز کریئیٹ ہو جائے گا پتھان نے تو کافی زیادہ اللیڈی ماہول بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن اس میں ایک مہینے کا ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ دیکھو کسی بھی مووی کے سانگز ٹیزر ٹیلرز کے اوپر ویو کاؤنٹ کرنا لوگوں کو پتہ لگنے میں ہی ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک مہینے کا ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا کل آنے والا ہے ٹیزر میں نے ہمیش بھائی سے بات کی میں نے امن بھائی سے بات کی تو مجھے جو انفورمیشن ہاتھ لگی ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا کہ بھائی صاحب کل کچھ بھی نہیں آنے والا ہے کل کچھ بھی نہیں آنے والا ہے اگر میں آپ کو بولتا ہوں کہ بھائی صاحب کل نہیں آئے گا اور یہاں پہ ٹیزر آ جاتا ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ دیکھو بھائی صاحب زندگی میں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی چیز دیکھیں جو کہ دیکھنے لائک ہو اور یہاں پہ بولی ووڈ کی موویز کے اندر ایس آرکے کی موویز کے اندر وہ پاور ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو کنیکٹ بھی کرتا ہے لیکن جو نیوز ہوتی ہے جو اتھنٹیکل نیوز ہوتی ہے وہ بھی کہیں زیادہ ماتپن ہوتی ہے جو ہمیں چیز جو یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے جس لحاظ سے ہم نے اپنے ریسرچ کی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگائے کہ اٹلی کمار کے دورہ کوئی بھی پلاننگ نہیں کی گئی ہے کہ کل یہاں پہ ٹیزر کو ریویل کیا جائے کیونکہ دیکھو ایک بہت بڑی فلم ہے اس کے اوپر یہ رسک نہیں لینا چاہتے ایس آرکے کی کیریئر کی سب سے بڑی مووی ہے جس کے اندر آلہ کوالٹی کا وی ایف ایکس آلہ کوالٹی کا ایکشن آلہ کوالٹی کی سنیمٹوگرافی آلہ کوالٹی کی یہاں پہ بھائی صاحب جو ہے وہ ایک مسالہ دار فلم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو ایسے میں رسک تو زیرو ہے بھی ہاں دوستو جی ہاں دوستو پتھان کی سکسس کے بعد رسک تو زیرو ہے شاروک خان نے خود بتا دیا کہ یہ میرے بس ہیں جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں بھائی صاحب ٹیزر کے اوپر پالیج چل رہا ہے بھائی صاحب ٹیزر کی کٹنگ چل رہی ہے جیسے کہ وہ ایڈیٹر کے پاس پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کمپیٹر سکرین کت کے دیکھا رہے ہیں بھائی صاحب اب یہاں پر کٹنگ ہو رہی ہے اب یہاں پر v ffs ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اب یہاں پر کلر کے اوپر وہ مسالہ لگ رہا ہے ارے بہائی صاحب ویوز کے چکر میں کیوں لوگوں کو یہاں پر گمراہ کر رہے ہو کیوں یہاں پر لوگوں کو یہاں پر فیک نیوز بتا رہے ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے بس اپنی ویوز اور یہاں پر یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبر سگین کرنے کے لیے اُلٹی سیدھی باتیں بتائی جاتی ہے ایسار کے کہہ میں بہت بڑا فرینڈ ہوں اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ بھائی سب ٹیزر آ جائے ٹیزر آ جائے تاکہ ہم بھی تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جائیں کیونکہ پتھان نے جو یہاں پر ماحول بنا کر رکھا ہے بھائی سب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ابھی آ جائے ہم بس دیکھ لیں لیکن بھائی سب کیا کریں اوفیشل چیز کو لانچ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ایک اچھی چیز ہمیشہ اپنے ٹائم کے ساتھ آئے گی تو مجھے چالتا ہے کہ کل یہاں پر ہم بھی یہاں پر کافی زیادہ باتیں کریں گے ریویو بھی کریں گے لیکن یہاں پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا باکہ آپ کا کیا اپنے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ بوکس میں لازمی لکھے گا اگر آپ نے راؤل بھائی کو سپورٹ نہیں کیا ہے چھوٹی سی گزارش ہے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو بھی آپ کی بات ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لئے گوڑی کو لائک کیجئے ملتے لیکس ویڈیو میں ایک کونٹری کے ساتھ آپ کو کیا لکھے گا ہمیں زادہ ہری کشنا